اسلام علیکم ورحمت اللہ ارکاتو پہلے بچوں میں ہمی دلاوانے ٹیچر بیزمیر معلی شپورا آپ سمکاتے ہوں آج ہم خلاس پھبت کا اردو کے سبق کا بہو کلا کا حصہ بے پڑھنے جارہے ہیں حصہ بے آج ہم میں پڑھنا ہے تو رات پر حصہ الف ازمدن پر ہے آج رات بہو کلا کے بارس مدن کہ بہو کلا یہاں سے اگنی گرب ہے اگنی گرب ہے بڑھی لڑکن اس ناؤس بہو لوچن بہو لوچنن کو یہ کل آکتہ میر پہنیس ناؤس پیٹھن پہنیس ناؤس پیٹھن کو کل آکتہ میر اور بے کورن آکتہ آکتہ آئیت آباد یا کس بس ناؤس تو پہت کیا بہو نگر گوڑنا تلو تات کس بس ناؤس دہرہ نگری اور آج تات بہو نگر اور تاتیو کی جنگل چا تات جنگل تاتیو کی دیوانا کیا دہران نگری آج ایس ایم مزید پر ایم برو خونت تس شروع کرو مراجہ بہو لوچن کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی یہ حکمران وہ بنیا یہ بادشاہ یہ اسی بنیا وہ نو بادشاہ یہ ناؤس بہو لوچن ایم ایس او اس نے بادشا بادشا کے ہیں دن اس لیے اس کی وفا کے بعد اس کا چھوٹا بائی جامبو لوچن حکمران بنا لہذا کرے دیلئے وہ مول ایم سنی مارن پاس میں نے ایم سن لڑک بادشاہ اس نے اپنے نام پر جامبو شہر آباد کیا تیم بنو اید نو اک شہر آک کوریم آباد تات شہر اس چلکنس منا جم یعنی جم چو بنو مد کیم جم شہر چا بنو مد جامبو لوچن اپتدا میں جمعو اور بہو ایک ہی ریاست تھی شروع شروع اس مدنوں سے اکی ریاست یہ اس اکوی سٹیٹ جم تبے بہو اس اکوی سٹیٹ راجہ کپور دیو کا انتقال ہوا اردہ شہر دنمت اس مدنوں سے اکی ریاست ہو اکوی سٹیٹ امک حکمران اس کے بیٹے راجہ سمیل دیو اور راجہ جگدیو کے بیٹے پر سلام دیو کے درمیان اس ریاست کو حاصل کرنے کی لیے کشمکہ شروع ہوئی ہم سے مارنب پاتن جب مغلبادشاہ اکبر کے دربار میں حق داری کا دعویٰ پیش ہوا تو انہوں نے اس جگڑے کو مٹانے کے لیے جمعہ اور بہو کو دو الگ الگ ریاست میں تقسیم کر دیا اور یہ آئیت لڑے گئی مغلبادشاہ اوستمندونہ مغلبادشاہ ازا تاس نشین دیلی کیس وہ تیمکوری لڑے چھن کرنے خطر لڑے مقلانے خطر کر ایم آت زہز بہو بنون الگ ریاست اور جن بنون الگ ریاست بہو بنون الگ جن بنون الگ ان دونوں دریازتوں کے سرحد دریائی تووی کو قرار دیا گیا اور امن دون تھو ان مضباگ ان گیپ امن دون ہون سرحد تو ان مضباگ یعنی سرحد منے گئے آخ لقیر آقا اکھیں اسنا یا توسمنہ لکیر صرف لکیر کیا روز گزیا ہے دریائی تووی یوچ شے دریائی توی تو من آخ مانٹ آخ مانٹ مانملو گو یہ توکا دریائی توی اپور کنت گو آخ ریاست دریائی توی اپور کنت گئی بیاغ ریاست را جہ گم بیر دیو ریاست بہو کا آخری حکمران تھا راجہ گمبیر اوزبیاغ دیو راجہ گمبیر دیو اوزبیاغ ریاست ریاست بہو یوسوس بہو ریاست اس سے الگ بنے بہو ریاست میں نے الگ بہو سٹٹیٹ بنے الگ جمب بنے الگ بہو سٹٹٹ اک یوسوس حکمران اوز آخری حکمران تھا اسRedنا گمبیر دیو کیا اسے نا گمبیر دیو جو سکھوں جو سکھوں کے ساتھ ہوئی لڑائی میں مارا گیا اور سنگوود کتپٹن سکن سیتنی لڑائی گئی سکن سیت لڑائی گئی سکن سیت لڑائی گئی اس طرح ریاست بہو پر سکوں کی حکومت قائم ہو گئی اور بہو حکومت بہو ریاست بہو سٹیٹ لہذا کری جل سکن ہن سویتن سا حکمران ام بک مارنا آو ام بک یہ بادشاہ ام ریاستو کی حکمران اوز سکو مورک لہذا کری جمعہ آئیت و کمن ہونس کبز سکن ہونس کبز آج کل بہو تحصیل جمعہ میں شامل ایک چھوٹا سا گھوں ہے وکین چیز تحصیل بنیاما وکین چینی ریاست بہو ریاست چند وکینس وکین چینی سٹیٹ کے ہیں بلکی چیز جمعہ آکھ لکڑ مکڑ آکھ تحصیل آکھ بنیاما لکڑ مکڑ گھام آکھ کلہ بہو اس کی پرانی عظمت کا آخری نشان ہے اور اچھوک بہو کلہ بہو پھوٹ یا توانا چھو اب اس کیلے کی صرف دیواریں ہی رہ گئی ہے وکین چینی پوری کلب موجود ہے کیا صرف دیواری اس کے اندر کے محل وغیرہ باقی نہیں رہی یہ ساتھ اندر محل خان ہوز بنا گئیت اولی شان بنگل ہوز بنا گئیت تمشن وکینس موجود کے دیواریت اب اس کیلے کے اندر جنوال خاندار کی کل دیوی کالی کا پرانا مندر ہے اور وکین چیتا ہے اندر آکھ کالی دیوی ہون مندر آکھ موجود بھگویتی کالی کی کوچوں کی اس علاقے میں بہت عزت دی جاتی ہے اس لئے منگلوار اور اسوار کو یہاں میلا لگتا ہے بھگویتی کالی اس چھو اسے مندری چیز ناوست پیٹھے بنانا آئی مندر بھگویتی کالی ناوست پیٹھے بنانا کالی دیوی مندر چاہتوانا تجوی کنس کیا مول لگا آکھ چا لگا کار منگلوار بیچ لگا آتوار چیت اور اسوج کے مہینے میں پڑھنے والے نور نوراتوں میں نوراتوں میں یہاں آٹھ دن میلا لگتا ہے چیت اسوجی چیت اسوجی اسے امچے رہتن دون ہے ناا چیت دیکھس نا اسوج اب چیت رہتن دون ہے نا آمچے رہتن دون ہے ہمم دون رہتن میں چاہتے کیا لگا نوراتوں میں ارٹھن دون پیٹھ مل لگتا کیا لگا ارٹھن دون پیٹھ مل تو ام مزید پروس ام بلکھونید انشاءاللہ سبس وکنس ڈائشن ریجانت خدا حافظ السلام علیکم